فکس فکس کا پندرہ پندرہ وائٹیں کر رہے ہیں وہ بابلے ہوئے میں بابر نے کہا ہے ان کو کیا وائٹ کرنے کو بابر کو کہنے کے لیے وکٹ پر کھڑے رہنا ہے اسی بولر سے دوہزار اٹھارہ کے ایشیا کپ میں بھی آؤٹ ہوا اور اب بھی آؤٹ ہو گیا بھائی میں سیڈی سی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی ریولری شروع ہو دیئے پاکستان ہنکوں کی وہ بیس نمبر کی ٹیم ہے اس کے خلاف اگر آپ نے سب سے پہلے تو اس پہ یونیورسل لانت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور نے بھی کیے تھے ہم نہیں کیوں کیے میں تو اپنے پہ لانت بھیج رہا ہوں کہ بھائی ان پہ لانت ہے سب سے پہلے تو یونیورسل کہ ان کے خلاف بھی ایٹیکنگ کھیلنا پڑ رہا ہے تمہیں ان کے خلاف تو اپنی بینچ پہ بیٹھے بچوں کو آزمالے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ہیدر ایلیو پناہ رہا ہوتا تو بھائی یہاں تو اصل میں ہلکی ٹیمز جب ملتی ہیں آپ کو تو آپ اپنی بینچ کو استعمال کرتے ہو سر پکڑ کے بیٹھے ویٹ ریسنگ روم میں نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو بابر کی تصاویر دیکھ لو کہ سر پکڑا ہوئے وہ دس امر بات بھائی ٹاؤس میں ہی ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آئے کہ ہونگ کونگ کا ڈھکن کا وہ کپتان نزاکت ٹھیک ہے وہ ہاتھ کھول کے چوڑا بن کے کھلا ہوئے تم اس کے آگے بلکل ہی گھی کی بلی کی طرح بھائی تم پاکستان کے کپتان ہو ذرا چڑھ گیا ہونا یار اچھا پھر بیٹنگ میں بھی تم سے آج جب تماشا کرنا تھا آج جب رینکنگ کو بچانا تھا تو آپ نکل لیے وہاں پر چلو ٹھیک ہے ہم نے بولا بھائی اپنے آپ کو بچا گئے یہ سوچ کے انہوں نے رنسنگ کیوں گے بھائی چھوٹی ٹیم کے خلاف میں کیوں ماروں خوشدل مارے گا رزوان مارے گا چلو بھائی رزوان اور خوشدل دونوں نے مل کے مارے گا مگر آپ کو دیت مولنگ نہیں آتی ان کو اسکائے نے پانچ چکے مارے خوشدل کی آمد پر میں نے فی بھائی کو کہا کہ اس چھوٹے گراؤن میں خوشدل شاہ بھی جو ہے نا مار دے گا چار پانچ چکے لازم حالانکہ چاچوکر نمبر بندہ تھا چوبہ اٹھائیس اند منہ کے گئے تھے انڈیا کے خلاف وہ حالانکہ سب سے پہلا نمبر ان کا تھا آج ان کو تابار توڑ حملے کرنے تھے ایک دو ٹلے وہ مار دیتے تو شہر وہ نظروں میں آ جاتے اور وہ پاکستان کے سکائے کھلانے لگتے مگر چاچو کو آج ایک مرتبہ پھر چھپا دیا 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 تاکہ ملک جو یہ آج تین بولوں پر ایک رن بنا کے آؤٹ ہوئے ڈومیسٹک کرکٹ میں باپس سمجھ جائے اب باقی باتیں آپ ہم سے بہتر سمجھ جائے وہ چار نمبر پہ آ رہے ہیں کھلنے باتا آپ کو شان کا تو نام ہے کام تو ملک کا ہے شان کا تو نام چار نمبر پہ میرا ملک کھل رہے بچیس آدمی نے بائیس گندوں پہ اٹھائیس رن بنائے ایک سو اٹھائیس کا سٹرائک ریٹ مشکل وکٹ پہ کیری کیا اس کی قربانی دے کر بلی کا بکرا بنا کے خوشدل کو چھوٹی ٹیم دی گئی کہ تُو چھکے اچھے مارتا ہے تُو انہیں چھکے مار کیونکہ میں آصف علی کو تیرے بلبوتے پہ کٹ ہوں بابر شروع سے آصف کو پسند نہیں کرتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں یہ والی بات بابر پسند نہیں کرتے آصف علی کو مجبوری ہو گئی والٹی ٹوئنٹی کے بعد آخری پندرہ میچز میں آصف علی کا سیون پوائنٹ سیون کا ایوریج ہے یہ گدیڑے سٹیٹسٹیشن یہ بات کیوں نہیں شیئر کرتے یہ میں بتاؤں گی مجھے تھوڑی دے رہا ہے پی سی بھی پیسے آصف کو بولا ہوگا بابر نے کہ بھائی تُو ایک کامگر وہیں جا کے مار یہاں پہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے ماننے کی ادھر خوشدل بہت ہے اپنا اسی لئے خوشدل کو بیجا اور اجوان کو آج ایک مرتبہ پھر داد دینی پڑی کیا قسمت بھائی ہے آپ کی قسمت پہ نازے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں پاکستان شاید کچھ میچ آپ کی قسمت سے جیت جاتا ہے کہ آپ کے رن بن جائے اگر کوئی گورہ دیکھ لے اس کو آفیس ٹرم پہ کھیلتے ہوئے تو وہ شاید بکی بھار دے پکڑ کے بکی بھار دے وہ بلہ ہی بھار دے وہ پچی کھوڑ دے کے نئی کھیلوں آئے تیجا جائے اتنا خوبصورت اگر کور پہ کھیلتا ہے یہ ٹوپ آرڈر آپ کا تو پھر یوسف بھائی کیا کھلتے ہوں گے مجھے بڑی شرم آتی ہے یوسف بھائی تو آج کل ہم آشا ہونے والا ہمیں پتا تھا کیونکہ ہم نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا نمبر چار دیکھ چکے ہیں یعنی کہ آپ نے پہلے تو شاہین کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان انڈیا کے میچ میں وہ ویڈیو بنا ہی بابر بڑے سیانے ہو تو بالتے عاصف علی کو رہے چھکے بار دے خوش دل آ جاتا ہے پھر میلون والا آدمی کیوں کہ وہیں پہ رہے ہیون کا لڑکا اس نے سادش پہ نہیں اس نے بولا بھائی یہ کام سے بھی سکی بائی کر سکتے ہیں سکی بائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں نا وہ ہوتا ہے تو کسیانی بلی کھمبا نوچے یہ پاکستان کو اور بارے ہیں ہنگ کونگ سے یہ را اگڈا بھی ظلم نہ کرو اگڈا وہ موسین علی وہ نہیں ہے جو ہر بات میں پاکستان اپننگ نہ کرے بابر آزم اپننگ نہ کرے فخر زمان اور یہ اپننگ کرے رزوان میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ اچھا آگے جائیں گے نہیں آپ مالیں یہی دیکھ لیجئے گا یہ شارجہ کی جو پچھا یہ بہت بڑا سکور ہے شارجہ کے انڈ پہ آخری آور میں جو ہٹنگ ہوئی ہے اور ایک جو وائٹ پہ پانچہ آیا ہے 29 رن بنے آخری آور میں دو بالے بیٹ ہویا ہے خوش دل دو بیٹ ہویا ہے چار چھکے لگے ہیں ایک وائٹ پہ پانچہ چلا گیا ہے تو اس نے پاکستان کا ٹوٹل جو ہے وہ بہت ہی تگڑا اور شاندار کر دیا ہے بابر آزم آج خاص رنز نہیں کر پائے لیکن فخر زمان انہیں رنز کیا چالیس بل پہ پچاس دوستو بیڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بابر آزم کی پاکستانی میڈیا اچھے سے ریلائی کر رہی ہے دوستو اس سے پہلے ہانگ کانگ اور انڈیا کے بیچ میں میچ کھیلے گیا تھا جس میں ہانگ کانگ نے اچھی پردرشن کی تھی اور اس نے انڈیا کو اچھی ٹکڑ دی تھی لیکن انڈیا میں اس میچ کو اپنے نام کر لیا تھا اس میں سوری کمار یادو نے اپنی چمک دکھائی اور اس میچ کو اپنے نام کر لیا لیکن آج کا جو میچ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے ہانگ کانگ کے ساتھ میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہانگ کانگ کی ٹیم ہے وہاں پہ ہانگ کانگ کے بہت ہی پلیئر نہیں ہے وہاں پہ انڈیا کے پلیئر اور جو پاکستان کے پلیئر ہے وہی لوگ مل کے وہاں کی ٹیم بنے ہوئے ہیں تو باتی یہ ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ میچ پوری فکس ہے اس میں پاکستان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں یعنی پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ہانگ کانگ کی طرف سے کھیلتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں اس میچ کو فکس کر لیا تھا تب ہی لاشٹ اوبر میں اتنے زیادہ رن دیئے گئے تاکہ پاکستان کا اسکور کافی زیادہ اوپر جا سکے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کیا یہ میچ فکس تھی یا یہ میچ فکس نہیں تھی بات کرتے ہیں بابر آجم کی تو بابر آجم کی جو بیٹنگ تھی وہ اتنی زیادہ گندی تھی کہ پاکستانی میڈیا اب کہہ رہی ہے کہ چار تاریخ کو جو میچ ہونے والا ہے انڈیا اور پاکستان کا کیونکہ پاکستان نے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے اس لیے اب پاکستانی میڈیا کہ یہ کہنا ہے کہ جو چار تاریخ کو میچ ہونے والا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس میں بابر آجم ہی مین وجہ بنے گا انڈیا سے ہار کی کیونکہ انڈیا کے جو بیٹنگ ہیں وہ اتنے اچھا پردرسن کرتے جارے ہیں اور ہمارے یہاں کا بابر آجم جو کی اپنے کو سیر خان سمجھتا ہے وہ ہر میچ میں اپنی گندی پردرسن کر کے چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ میں کئی ایسے پاکستانی پلیئر ہے جن کی وہ کیریئر کے ساتھ میں کھلوار کر رہا ہے اور ان کی کیریئر برباد کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں کھلا رہا ہے جو کی میچ کے لیے قابل ہیں وہ ایسی ایسی ٹیمیں لے ہی رکھا ہے اپنے آپ سوارت کے لیے کہ وہ ہمیشہ میچ ہارتا ہی چلا جا رہا ہے دوستو پورا جو پاکستانی میڈیا ہے اور پاکستانی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بابر آجم ہے وہ کتنا آپ سوارتی ہیں لیکن پاکستانی جو ہیں وہ بابر آجم کے فین ہیں اس لیے اس کی برائی نہیں کرتے لیکن پاکستانی میڈیا ہر ایک سچائی کو بابر آجم کی وہ سامنے رکھتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ہم اس کی سچائی کو چھپائیں گے تو ہماری جو ٹیم ہے وہ برباد ہو جائے گی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے سائی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو میچ ہونے والا ہے اس میں جیت کس کی ہونے والی ہے دوستو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں نیٹ اوپک کی ساتھ میں تب تک کے لئے بائے بائے